دوستو مہارے پاس یہ انویریکس کمپنی کا جو ہے ایکس ٹویلھ ہنڈرڈ ایکس ٹرونڈ مادل جو ہے وہ ہائی بریڈ یو پی ایس ہائی بریڈ یو پی ایس مطلب کہ یہ سولر سپرڈرڈ یو پی ایس ہوتے ہیں جو سولر اور واپٹہ دونوں کے کام کرتے ہیں تو یہ مہارے پاس انسٹال ہے تو اس کی کچھ سیٹنگ ہوتی ہیں اس چودہ سیٹنگ اس میں ہوتی ہیں اور ان چودہ سیٹنگ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سی سیٹنگ کر کے آپ پیجلی کے بیل کی بیجر کر سکتے ہیں یا کس طرح سے کس سیٹنگ کو کس طریقے سے تبدیل کی جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مہنیوں کو جو ہے وہ دھرہ لیتے ہیں کہ اس سب سے اوپر اس کا جو بٹن لگا ہوا ہے وہ اسکیپ ہے اسکیپ کے نیچے سیٹنگ کا بٹن ہے اور نیچے سیٹنگ کا بٹن ہے مطلب آپ نے کوئی سیٹنگ کرنی ہے تو سیٹنگ کے بٹن کو تین سیکنڈ کے لیے لانگ پریس کر کے رکھیں گے تو وہ مہنیوں میں چلا جائے گا آگے سیٹنگ کا بٹن جو ہے وہ مینیوں چینج کرنے کے لیے اور اسکیپ کا واپٹن جانے کے لیے اس کے بعد اب اس کے ڈسپلی کے بات کریں تو اس پہ ہمارا بھی کیونکہ سولر پینل کنیکٹ ہے تو جو سولر پینل ہے وہ ویزیبل ہو رہا ہے اور جبکہ وارپٹا کا دیکھے سولر پینل کے اوپر جو ہے وہ لوگو انویزیبل ہے ہمارے پاس وارپٹا بھی نہیں آ رہی تو بیٹری کی چارجنگ جو ہے سولر پہ ہو رہی ہے تو اس کی سیٹنگ پر میں بتائیں گے اس کے اوپر جو ہے یہ انپوٹ ہے وارپٹا جو ہے ہماری نہیں نہیں آ رہی اور آؤٹ پوٹ جو ہمارا ڈیو پی ایس ہے وہ آؤٹ پوٹ دے رہا ہے تو چلتے ہیں اس کی سیٹنگ کی طرف سب سے پہلے آپ نے یہ جو سیٹک بٹن ہے اس کو تین سیکنڈ کے لیے پرس کر کے رکھنا ہے تو یہ ہمارا سیٹنگ میں چلے گیا اب سیٹنگ کو چینج کرنے کے لیے سیٹک بٹن دبائیں گے تو ہمارا سیٹنگ وان اس کی کھل جائے گی سیٹنگ وان میں ہماری دو سیٹنگ ہوتی ہے ایک نیرو ہوتی ہے اس کو چینج کرنے کے لیے آپ سیٹنگ پرن دبائیں گے تو یہ نیرو سے وائیڈ اور وائیڈ سے نیرو پر چینج کیا جائے سکتا ہے ہم اس کی دفاعل سیٹنگ جو ہے وہ نیرو ہوتی ہے تو نیرو کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کی واقعہ ملکتا ہوگی تو بغیر سوچ آپ کی آپ کی جو بھی چیز ہے وہ اوپی ایس پر ٹائی وارٹ ہو جائے گی تو ہم اس کی سیٹنگ جو ہے وہ نیرو کو ہوتی رکھیں گے تو اس کو سیٹنگ کی مطلب سے چینج کر کے سیپ کر لیے جائے گا اب دوبارہ آپ سیٹنگ کا بٹن دبائیں گے تو ہمارا سیٹنگ ٹو کھل جائے گی تو اس پر ہمارے پاس سیٹنگ میں جانگلے میں جانگلے میں سیٹنگ کا بٹن دبائیں گے تو یہ ہمارا جو ہے پلنکانہ سٹارٹ کر دے گا تو اس کو چینج کرنے کے لیے ایک لودڈ موڈ ہے بیٹری کی سیٹنگ ہے ایک یوزر ڈیفائنڈ ہے اور تیسری جو سیٹنگ ہے وہ اے جی ان کی ہے مطلب ہم اگر یوزر پر رکھیں گے تو اپنی مرضی کی کوئی بھی سیٹنگ آ سکتی تو اس کی دفاعل سیٹنگ ہے وہ فلودڈ پر ہے تو یہ فلودڈ ہماری سہی رہے گی تو اس کے بعد ہم تیسری سیٹنگ میں چلی جائیں گے تو یہ اس کے چارجنگ امپیر ہے اس کے بعد آپ چوتھی سیٹنگ میں جائیں گے چوتھی اور پانچنی سیٹنگ جو ہے بیٹری کی چارجنگ کی ہے اور چارجنگ والٹیج کی ہے تو یہ اب تب بھی چینج کر سکتے ہیں جب آپ نے یوزر ڈیفائنڈ پر سیلیکٹ کیا ہوا ہوگا اس کے بعد ہماری جو ہے وہ چھٹی سیٹنگ آ جائے گی تو یہ وہ والٹیج ہے جب مطلب کہ آپ کی بیٹری کم سے کم والٹ پر آ جائے مطلب 9.9 والٹ پر آگے آپ کا جو ہے وہ اس کو لوڈڈ کو منکتہ کر دے گی بند کر دے گی جسے بعد آپ اپنی سے آگے سیٹنگ نمبر سیون پر آ جائیں تو اس میں ہمارے پاس یوٹیلٹی فاسٹ ہے جو چارجنگ ہے وہ یوٹیلٹی پر ہونے چاہیے وارٹا پر ہونے چاہیے یا سولر پر ہونے چاہیے یا ایس بی یو ہونے چاہیے ہماری جو سوٹلر اس کے بعد اگر سولر اویلی پال نہیں ہے تو ہماری جو ہے وہ ایس بی یو ہونے چاہیے سوٹلر پر رکھیں گے تو ہمارا بال اویلی پر زیادہ آئے گا تو ہم اگر اس کو سولر پر رکھیں گے بیٹری کو چارج کرنا سٹارٹ کر دے گا اس کے بعد اگلی سیٹنگ میں آتے ہیں تو آٹ نمبر سیٹنگ میں ہمارا کتنے ایمپیر پر جو ہے وہ آپ کی بیٹری چارج کرنے چاہیے کیونکہ ہمارے پاس اس کے اندر ایمپیٹی چارج کنٹرولر لگا ہوا ہے تو 50 ایمپیر کا ہوتا ہے تو ہم اس کو 50 ایمپیر پر رکھیں گے اگلی سیٹنگ میں آگے تو اس کو کام کیا جا سکتا ہے اگلی سیٹنگ مارا نو سیٹنگ ہے تو یہ ہمارے پاس جو فرکونسی چال رہی ہے وہ 50 ایٹس ہے تو ہم اس کو 50 رہنے دیں گے 60 نہیں کریں گے تو اگلی سیٹنگ اس کی آگی دس نمبر سیٹنگ تو یہ بیٹری کے جو ہے چارجنگ سولر کے جو والٹیج ہیں وہ آ رہے ہیں مطلب آپ اس کو چینج کرنا تو گیارہ سے بڑھا کے زیادہ کار سکتے ہیں اس کے بعد یہ میکسیمم چارجنگ آگی گیارہ نوبر سیٹنگ میں لے کتنے جو ہے میکسیمم چارج بے آگے آپ کی جو ہے بیٹری چارج ہونا بند ہو جائے تو ہم تیرہ شریعت پر رکھیں گے جو اس کی ڈیفال سیٹنگ ہے اس کے بعد اگلی سیٹنگ آگی بارہ نوبر سیٹنگ تو یہ بڑی ایمپورٹڈ سیٹنگ ہے آپ اس میں جائیں گے سی ایس او اس میں آئے گا اس کے بعد سی یو ای آئے گا تو او ایس او آئے گا او ایس او پہ آپ نے ہی رکھنا آپ نے اس کو سی ایس او پہ رکھنا ہے تو یہ آپ کی سیٹنگ بہتر رہے گی اس کے بعد ہماری آگے تیرہ نمبر سیٹنگ آئے گی تیرہ نمبر سیٹنگ میں پہلی سیٹنگ آگے پاس آ جاتی ہے ایس 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 اس کی دو سیٹنگ ہے تو آپ ایک سیڈفال سیٹنگ ہوں ایس ایس ای پ پہ رکھیں گے تو اس کے بعد ہماری چودہ نمبر سیٹنگ آئے جاتی ہے ایس چودہ نمبر سیٹنگ میں ہمارے پاس ای اے او ایف آ رہا ہے ای او این آ رہا ہے اس کے جو ہ bh فال سٹنگ ہے وہ اے او ایف پہ ہی ہم رکھیں گے تو ہمارے جو بجری کے بل میں وہ بچت ہوگی تو یہ اس کی چودہ سٹنگ ہے چودہ سٹنگ آپ بہتر طریقے سے اس ویڈیو کو دیکھے کر سکتے ہیں اگر آپ کے ویڈیو بسائے تھے تو ہمارا چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں